اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیکٹو می چانل جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تیرے بین ڈرامی کو لے کر اس وقت ایک کافی بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے تیرے بین ڈراما اس وقت کافی ٹربل کا شکار ہے ادھاکار اس سب پر کس طرح سے سٹینڈ لے رہی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائے کر کے بین نوٹیفکیشن کون کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے دراصل ہوا کچھ ہیوں کہ ریسنٹلی ڈراما سیریل تیرے بین کے چند اپیسوڈز اور اس ڈرامے کی او ایسٹ کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا تیرے بین ڈراما جو کہ انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا تھا اور انڈیا میں بھی اس ڈرامے کی اپیسوڈز ٹرینڈنگ پر تھی پاکستان میں تو افکورس یہ ڈراما کافی زیادہ ہٹ ہو رہا ہے کافی پاپلر ہو رہا ہے اس ڈرامے نے پاکستان کے پچھلے سبی ڈراموں کے ریکارڈ توڑ کر نمبر ون پر اپنے جگہ بنا لی ہے ویوز کے معاملے میں ڈراما اس وقت کافی آگے ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی یہ ڈراما دیکھا جا رہا ہے اور انڈیا میں بھی اس ڈرامے کی اپیسوڈز ٹرینڈ کر رہی ہیں اس ڈرامے نے انڈیا کے کچھ بڑے بڑے کانٹینٹ کے بھی ریکارڈ توڑ کر انڈیا میں نمبر ون پر اپنا سپوٹ بنایا ہے جو کہ اس ڈرامے کو اب ایک بہت بڑے مشکل میں کھڑا کر رہا ہے ڈرامے کی پاپلیریٹی ہی اسے مشکل میں لا رہی ہے دراصل ہوا کچھ یوں کہ انڈیا کے ایک میوزک چانل زی میوزک کمپنی جو کہ انڈیا کا کافی بڑا چانل ہے اس نے اس ڈرامے کو کوپی رائٹ سٹرائک بھیجی ہے جس کی وجہ سے ڈرامے کی او ایسٹی کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کی کافی زدہ اپیسوڈز یوٹیوب سے ریموو کر دی گئی ہیں زی میوزک کمپنی کا کہنا ہے کہ تیرے بین ڈرامے نے ہمارے سونگ کو کوپی کیا ہے تیرے بین ڈرامہ ہمارے سونگ کی کوپی ہے اس ڈرامے نے ہمارے سونگ کی ریدم اور اس کی میوزک کو کوپی کیا ہے اس وجہ سے انہوں نے ڈرامہ ریموو کروا دیا ہے یوٹیوب سے اس میوزک چانل نے تیرے بین کو کوپی رائٹ بھیجتے ہوئے ڈرامے کی کافی ساری اپیسوڈز ہو ہیں وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ کرا دی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی جو بچی ہوئی اپیسوڈز ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہوتی جارہی ہیں جن جن اپیسوڈز پر اس ڈراموں کی او ایسٹی چل رہی ہے خاص طور پر وہ اپیسوڈز ہو ہیں وہ کمپلیٹلی ریموو کرا دی گئی ہیں جو کہ پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی کاسٹ کے لیے بھی کافی بری خبر ہے آپ کو بتاتی چلیں کہ تیرے بین ڈرامہ کافی ہائی بجٹ پر بن رہا تھا اس ڈرامے کا بجٹ کافی زیادہ ہائے ہے اور ڈرامی میں بہت بڑے بڑے ادھاکار کام کر رہے ہیں اس لیے پروڈکشن ہاؤس کا اس ڈرامے پر کافی زیادہ خرچہ ہوا ہے جو کہ اب ایک بہت بڑے لوز کی صورت میں سامنے آ رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی انڈیا میں کئی پاکستانی کانٹنٹ جو ہے وہ بلوگ کرائے جا چکے ہیں پاکستانی کانٹنٹ جو ہے وہ انڈیا میں نہیں چلائے جاتے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی انڈین فلمز نہیں لگتی یہ تضاد بہت پہلے سے رہا ہے لیکن پاکستانی ادھاکار انڈیا میں جا کر کام کر چکے ہیں سیم انڈیا کے بھی ادھاکار پاکستان میں آ چکے ہیں اور ایکٹرز ہمیشہ یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آرٹ کی کوئی بانڈریز نہیں ہوتا لیکن اس بار پاکستان کا موسٹ پوپلر اور موسٹ فیمس کانٹنٹ تیرے بھی نراما جب بین ہوا جیو ٹی وی یعنی اپنے ہی چینل سے تو پاکستانی ادھاکار بھی اس نیوز سے کافی زیادہ خفا ہو رہے ہیں ڈرامے کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی ادھاکار بھی اس ڈرامے کیلئے سٹینڈ لیتے نظر آ رہی ہیں پاکستانی ادھاکار ہمیشہ اپنے کانٹنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور جب بھی کوئی ایسی بات دیکھنے کو ملتی ہے ادھاکار ہمیشہ سٹینڈ لیتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ڈرامے کی صرف وہی اپیسوڈز بین ہوئی ہیں جن پر او ایسٹے چل رہا ہے کیونکہ ڈرامے کی موسٹ آف دے اپیسوڈز پر او ایسٹے چل رہا تھا اسی لیے اس ڈرامے کی موسٹ آف دے اپیسوڈز دیکھنے کو نہیں مل رہی صرف یوٹیوب سے یہ ڈراما بین ہوا ہے اس کے علاوہ تمام پلیٹ فارمز پر اس کے اپیسوڈ لگیں گی جیو ٹی وی کی ٹیکنیکل ٹیم اس ڈرامے کی اپیسوڈز دوبارہ پبلی کر دی جائیں گی ویل آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تیرے بین ڈرامے کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ سب کیوں ہوا ہے تیرے بین ڈرامے کے ساتھ کیوں اس ڈرامے کو اچانک بیان کر دیا گیا یوٹیوب سے آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمیں بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ